ہلو دوستو دوستو آج ہم آپ کو دلی کے سب سے زیادہ خطرناک جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر کئی لوگ جا کر فانس چکے ہیں اور یہاں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیسے یہ لوگ فانساتے ہیں یعنی کیسے آپ کو اپنی باتوں پر لیتے ہیں اگر کوئی ویک دلی جاتا ہے تو ان لوگوں سے سترک رہے ہیں اور کیسے سترک رہے ہیں یا بھی آپ کو سب اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یا ویڈیو یہ جگہ کہیں اور نئی نئی دلی کا جو ریلوے سٹیسن ہے اس کے باہر آپ جیسے نکلیں گے نا آپ کو یہ جگہ دیکھنے کو مل جائے گی آپ یہ جو سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا اس بیلڈنگ کے جیسے نیچے آپ دیکھیں گے اسی نیچے ایک مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی مارکٹ جیسے آپ چلتے جائیں گے یہ لوگ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی دیکھنا ہم ان سے بات کریں گے کیسے بات کرتے ہیں کیسے آپ کو باتوں میں فسائیں گے سارا کچھ دیکھتے چلئے سب کچھ آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو یہاں پر کچھ کرنے کی جورت بھی نہیں پڑے بس آپ جیسے سیدھے چلتے جائیں گے یہ لوگ آپ کے پاس خودی گھوم پھر کے آ جائیں گے اور آپ کو فسانے کی کوسی کریں گے میرا مطلب آپ سے بات کرنے کی کوسی کریں گے میں عاید چلتا جائے رہا ہوں جیسے کوئی یہاں دیکھتا ہے تو میں بتاتا ہوں جیسے کہ ایک باندہ میرے پیچھے آ رہا ابھی دیکھنا ہے اس کی آواز سننا وہ کیسے باتیں کرتا ہے کیسے بولے گا اس کی آواز سنو usage اس کا ہو سکتاً میں فیس نہ دکھا پا ہوں کیونکہ یہاں جو ایریا ہوتا ہے کافی ڈینجر ایریا ہوتا ہے اس کی کیولا بات سننا کیا 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 بولتا ہے ہے وہ سنیے گا آ رہا ہے وہ یہاں پہ سنیے گا چلنا ہے کہ اچھا لو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ نیپالی بنگالی لجراتی ویدیشی سبھی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے یہاں پہ ارے ہو کون یار کہاں پہ چلنا ہے آپ کیوں مجھا کر رہے بس یہ ہی پہ تھوڑا آگے چلنا ہے پہلے دیکھ لیں دیکھنے کوئی پیسہ نہیں ہے اگر آپ کو پسند آیا تو کرنا نہ پسند ہے چلے آیا دیکھنے کوئی پیسہ نہیں بس بھائی میں آپ کو لے دیکھ لوں کے لئے دو سو پہ دے دینا ہے اچھا ہے پانی کے لئے بس ارے یار چننا یہ کافی ڈینجری علاقہ ہے یہاں پہ کافی دکھتے ہوتی ہیں کافی مان لوگ سا کافی کچھ ہو چکا یہاں پہ کیا سب ٹھیک ہے کیا ہوگا بھائی بلکل کوئی دکھت نہیں ہوگا آپ اپنے سال لے چلیں گے اپنے سال لے کے آئیں گے کوئی دکھت کہیں بھی آپ کو نہیں لگے گی یہاں پہ آپ کو سال لے چلیں گے آپ دیکھنا اگر آپ کو پسند آتا تو ٹھیک ہے نہیں پسند میں آپ کو اپنے سال نیچے لے آگا کوئی دکھت کہیں بھی نہیں ہوگی بس ایک بات یاد رہے یہاں پہ جو بڑھی ہیں ان کے چکر منا پڑ جانا ان کے ساتھ اگر مال جاتے ہو تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ساتھ چھننا چھپتی ہو سکتی وہاں پہ بائیر میں اس لئے کیوں پہنچ رہا ہوں یہاں پہ میرا ایک فرینڈ آیا تھا اس کے ساتھ کسی دس ہزار روپے چھین لیا تھے یہاں پہ اسے تھوڑا لگ رہا اس لئے میں پہنچ رہا ہوں یا کوئی کافی سوچا ہے کافی سنایا کہ کافی ڈینجر ہے دیا ہے کافی کچھ یہاں پہ ہوتا ہے کافی کچھ ہو چکا یہاں پہ کیا کچھ ایسا ہے کیا ہوتا ہے وہ یہ تو دلال چکر ہے پڑ گیا ہوگا یا جو یہاں بھی بڑھی ہے رہتی ان کے چکر ہے پڑ گیا ہو یہی لوگیں شیرہ شپٹی کرتے ہیں ہم لوگ کوئی دکت نہیں ہوتے اپنے ساتھ لے چلتے اپنے ساتھ لاتے ہیں اس لئے ہم آپ کو لے چل رہیں کی تاکہ کوئی دکت نہ وہاں پہ ساتھ لے چلیں اور ساتھ لے آئیں گی آپ کے ساتھ کوئی بھی مان لوں کسی بھی طرح کا کچھ بھی مان لوں ایسا غلط کام نہیں ہوگا وہاں پہ چلو ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ وہ لے کس میں جاؤ گے آپ چونسٹ میں لے جائیں گے سرکاری وہاں پہ کوئی دکت نہیں ہوگی دیکھنے کوئی پیسہ نہیں وہاں پہ بنگالی ہوگیا مجھاتی مراٹھی نے فالی سب کوئی آپ کو دیکھنے کوئی پیسے نہیں لگا ہے آگر وہاں پہ کرو گے تو تین سوپے گھنٹے کے لگتا ہے وہاں پہ اگر ایک گھنٹہ رکھتے رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کے لئے وہاں پہ دینے ہوں گے وہاں پہ چلو ایر ٹھیک چلتے ہیں یا یہ لیکن ایک منٹ ویٹ کرنا یا میرا دوست بھی آ رہا ہے نا دوست آ جائے دونم لوگ ساتھ چلتے ہیں نا وہاں پہ دیکھ بھی لیں گے اگر جیسا بھی ہوگا ہم بتائیں گے رہی دس روپے کے بعد وہاں کو دے دیں گے ٹھیک تھوڑا ویٹ کرلو دوست آ جائے ساتھ چلتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھاؤ تب تک آپ کو دوست بھی آ جائے گا اس کو بتا جائے نا اس کے ساتھ پر چلے جانا جیسا وہ اس کو بھی لے آنا یہاں پہ آ پہ چلو چلو دیکھ لو چل گے پہلے وہاں پہ ایک بار ارے تھوڑا ویٹ کرلو یا آئی رہا ہوگا تم یہی ملو گے نا میں بھی آ رہا ہوں اس کو لے کے آ دوں ٹھیک یہی ملنا یہی رکنا میں آ رہا ہوں بھی بھائی پانچ ویٹ کرلو پانڈ میں یہی پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک یہی ملو گا ٹھیک میں یہی بھی رکتا ہوں ٹھیک ٹھیک بھائی جان چھوٹی یار بھائی ایک بات سمجھ لینا اگر آپ کبھی بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ایسے کوئی بھی آپ کو بات کرتا ہے وہاں دکھائے پڑتا ہے تو یہ سمجھ لینا یہی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت بڑی گھٹنا ہو سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہو اور یہ لوگ اکیلے نہیں رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں یہاں پہ نکلتا مالو وہاں سے یہاں تک آیا ہوں یہاں پہ آپ مالو یہ مان چلنا پورے گلی میں بھر میں آپ کو یہ لوگ یہاں پہ دیکھنے ہوں مل جاتے ہیں یعنی ایک آپ سے بات کرے گا اس کے پیچھے دوسرا آ جائے گا دوسرا ہے تیسرا آ جائے گا اور بھائی یہ بات اور جو بھائی یہاں پہ آ چکے ہیں کیونکہ اگر ان کے ساتھ کبھی بھی ایسی گھٹنا ہوئی ہیں تو کمنٹ باکس میں بھائی جرور بتا دیں تاکہ مالو کوئی اگر مالو وہاں پہ جانا بھی چاہ رہا ہے بس ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ستر کرو ان کے چکر میں کبھی بھی نہ پڑا اور دوستو یہ ویڈیو کا آپ جرہ بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل میں نئے ہو چاہیں سبسکرائب کر لینا تاکہ آگے چل کے آپ کو اس طرح ویڈیو ملتے رہے اوکی دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے نمشکار